اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی سوا کوئی دینے والا نہیں ہے اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کی ساری نعمتیں ہیں اسی کا فضل ہے اور اسی کے لیے خوبصورت تعریف ہے اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں ہم اسی کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں اگرچہ کافر نا پسند کریں یہ دعا ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے شرک سے برات اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرتا ہے تو یہ دعا کی آلہ ترین قسم ہے یہ زبان حال سے انسان پکار رہا ہوتا ہے کہ یارب میں تیرا محتاج ہوں اور میرے سارے مسائل کا حل صرف اور صرف تیرے ہی پاس ہے کیونکہ تُو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہر حال میں چاہے ہمیں کوئی پریشانی ہو دکھ ہو تکلیف ہو ہم اپنی تقدیر کے واقع ہونے سے گھبرائے ہوئے ہوں پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا بدزن نہیں ہونا دور نہیں ہونا ناراض نہیں ہونا بلکہ پلٹ پلٹ کر اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی کی تعریف کرتے رہنا ہے تو ہم لند آواز سے پکارتا ہے اور وہی ہر تکلیف کو ہم سے دور کرتا ہے اور ہر برائی کو ہم سے ہٹا دیتا ہے ہمارا دل اسی کے ذکر سے زندہ ہوتا ہے ہمارے معاملات اسی کے حکم سے وجود میں آتے ہیں اور ہماری مشکلات اسی کی رحمت سے دور ہوتی ہیں ہمیں اسی کے دی ہوئی حفاظت سے حفاظت ملتی ہے اور مشکلات اسی کے آسان کرنے سے آسان ہوتی ہیں ہمیں اطاعت اور عبادت اور دعا کی توفیق بھی اسی کی رحمت سے ملتی ہے وہی دیتا ہے اس لیے پلٹ پلٹ کر ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسی کی طرف لوٹنا چاہیے ہماری زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ناغوار ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ کیا وجہ ہے کہ یہ حادثہ میری زندگی میں ہو گیا ہے یہ مشکل میرے ہاں پیشتی ہوئی تقدیر میں سے ہے ہمیں جو بھی تکلیف آتی ہے چاہے انڈویجولی چاہے خاندان کی سطح پر اور چاہے اجتماعی طور پر پوری دنیا میں چاہے وہ ذاتی طور پر کوئی بیماری ہو یا وہ پھر پینڈیمک ہو ہر تکلیف صرف اللہ کے ازن سے ہی آتی ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کا ارشاد ہے ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مسئیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی ہے وہی ہمارا سر پرست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے یہ ہمارے عقید تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے تقدیر ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے کوئی مسئیبت آ ہی نہیں سکتی مگر وہ جو اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے کہاں لوہ محفوظ میں ہے یعنی جو مسئیبت آتی ہے اور پھر صرف مسئیبت ہی تھوڑی آتی ہے بہت سی خیر اور بھلائی بھی پہنچتی ہے تو قل لئی اسیب آنا میں صرف مسائب نہیں ہے اس میں نعمتیں بھی ہیں جو نعمتیں اور راحتیں آتی ہیں ہماری زندگی میں وہ سب تقدیرِ الٰہی کا حصہ ہیں جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہر صورت میں پورا ہونا ہے تو انسان کے لئے مسئیبت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ چیز اس کے حوصلے میں اضافہ کر دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوا مولانا وہ تو ہمارا مولا ہے ہمارا مالک ہے ہمارا محافظ ہے ہمارا مددگار ہے اور پھر اس کے مولا ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ہمارے دینی اور دنیاوی تمام ہم معاملات میں ہماری سرپرستی کرے اور ہمارے لئے اس کے بندے ہونے میں کیا لازم ہے کہ ہم اس کی قضاء و قدر پر راضی رہیں جو فیصلے وہ ہمارے بارے میں کرے ہم اس پر اعتماد کریں کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے جو نعمت دی یا جو تک اسی کا فیصلہ ہے ہمارے اختیار ہمارا اس پر یقین ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا انسان کے لئے بھلائی ہے اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے اس میں بھی خیر ہوگی کچھ بھی ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے اس میں بھی خیر ہوگی الحمدللہ اس میں بھی خیر ہوگی اس کا بھی نتیجہ اچھا ہی ہوگا اس سے بھی مجھے فائدہ ہی پہنچے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی ہے ہمارے لئے جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں مومنوں کے لئے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے اور چونکہ وہ ہمارا مولا ہے تو اس لئے ہمیں اس سے اچھی ہی امید ہے اور وَلَا مَوْلَا لَهُمْ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَهُمْ یعنی جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کا کوئی مولا نہیں ان کا کوئی سرپرست نہیں اہل ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اس لئے مومنوں کو کیا کرنا چاہیے وَأَلَا اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُ توقل کرنا چاہیے بھروسہ کرنا چاہیے توقل کا معنی ہوتا ہے خیر کے حصول اور شر کے دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا سمجھنا اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا اور جو غیروں پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ بے یار و مددگار رہتا ہے کیونکہ وہ اس کی سرپرستی نہیں کر سکتے تو توقل کیا ہوتا ہے توقل کا اظہار کر دے میرے بس میں کچھ نہیں میرے پاس کچھ نہیں اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر کام اس کے ازن سے ہوتا ہے وہ ہی کرے گا اور جو کرے گا وہ خیری کے فیصلے کرے گا تو دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کیونکہ توقل کو سمجھنا بڑا ضروری دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات ہی پر اعتماد کرنا دل کا اعتماد اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کی سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا اور نہ کوئی روک سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منع ولا ينفع ذالجد من کل جد یعنی کوئی بھی فائدہ ہے یا کوئی بھی نقصان ہے اپنے زندگی میں آنے والے فوائد اور نقصانات دونوں کی طرف نظر کیجئے اس معاملے میں کوئی بھی نقصان ہوا کوئی بھی تکلیف آئی کوئی بیماری آئی کوئی مشکل آئی کوئی بری خبر سنی کوئی بھی چیز یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور پھر دل کا اس بات پر اعتماد ہے ایمان ہے یقین ہے کہ اللہ اچھا ہی کرے گا اگر بظاہر نظر آنے والی کسی تکلیف کے ذریعے انجام میرا وہ اچھا کرنا چاہتا ہے تو بھی میں اس کی رضا پر آزی ہوں اور اگر نفع پہنچا کر وہ مجھے کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے تو بھی میں اسی کے شکر گزاروں یعنی اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپورت کر دینا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اگر اس نے میرے لئے خیر لکھی ہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا اور اگر اس کی طرف سے میرے لئے کوئی آزمائش یا تکلیف راستے میں ہے تو پھر کوئی اور میری مددکاری نہیں سکتا تو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے یعنی ہم زندگی میں مختلف کاموں کے لئے ارادے کرتے ہیں نیت کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم کوئی سفر کریں گے یا ہم کوئی کاروبار کریں گے یا ہم کوئی ڈگری کریں گے تو ان تمام ارادوں میں انسان کو ترہ ترہ کے خوف بھی لاحق ہوتے ہیں خدشات ہوتے ہیں اس کے دل میں تو پھر جب انسان اپنی سی کوشش کر لیتا ہے پڑھائی کے لئے محنت کر لیتا ہے جوب کے لئے محنت کر لیتا ہے یا ٹرابلنگ کے لئے اپنے سارے بندوبست کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل کو ایک اتمنان ہو جانا چاہیے کہ میں نے اپنی طرف سے محنت کر لی ہے اب اس کے بعد معاملہ بینہ اللہ کے سفرد ہے ہوگا یہ سب کچھ اسی وقت جب اللہ چاہے گا اور جو وہ چاہے گا وہی میرے حق میں خیر کا فیصلہ ہوگا تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شر سے بچا لیتا ہے اور مصیبتوں سے نجات دیتا ہے اور لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر اس کے پرشتوں پر کتابوں پر ایمان کے علاوہ تقدیر پر بھی ایمان ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے ازن سے ہو رہا ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو ہم پر نافذ ہوئے میں ہماری تخلیق کی ابتداء سے لے کر کہ ہم لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں ہماری کیا شکل و صورت ہو ہماری آنکھوں کا رنگ کیسا ہماری ہائٹ کتنی ہو ہماری عمر کتنی ہو ہمارا رزق کیا ہو یہ سب اللہ سبحانو تعالیٰ نے ڈیسائیڈ ہیا ہے اور وہ چیزیں ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ پہنچ رہی ہیں وہ چیزیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہیں اس پر ایمان رکھنا کہ ان چیزوں کا اصل مالک اللہ ہے یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے تقدیر کے لئے عربی بھی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہے قضاء اور ایک ہے قدر قضاء کا لفظی مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا جیسے قاضی ہوتا ہے اور قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ مقرر کرنا تو قدر وہ تقدیر ہے جو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے معاملے میں اپنے علم کے مطابق مقرر کر دی ہے اور قضاء وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے اپنی مخلوقات کے معاملے میں کیا ہے اور اس کو حقیقت واقعے میں وجود بخشا ہے یعنی اس کو وجود بھی دیا ہے تو اس بنا پر قضاء اور قدر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے عزلی علم یعنی جو آئندہ قیامت تک ہونے والے سب اللہ کے علم ہیں اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی جاری ہونے والی مشیعت یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اس کی قدرت پر ایمان لانا اس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے ہر مخلوق پر محیط ہے تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں سمپل ورڈز میں یوں کہوں گی کہ جیسے تقدیر کیا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کا وہ علم ہے جو کسی بھی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ کو پتا تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے اور اگر یہ اللہ کو نہ پتا تھا تو پھر ہمارا رب کیسے ہوتا یعنی اس کو علم ہی نہیں کہ آئندہ ہونے کیا والا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ کے قدرت کو اور اس کی قوت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پاس ان سب چیزوں کا پہلے سے علم ہے اور پھر یہ کہ یہ صرف علم کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس کے علم کے مطابق اور اس کا علم جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ فیصلے جاری بھی ہو رہے ہیں ہوتا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے اس کی مشیعت کے مطابق سب کو جاری ہوتا ہے یاد رکھئے تقدیر پر ایمان لانا ارکان اسلام میں سے ہے قرآن مجید میں آتا ہے یہ دلیل ہے اس کی سورة الہزاب میں آتا ہے اور اللہ کا حکم ایک تیشدہ فیصلہ ہوتا ہے اللہ کا حکم تیشدہ فیصلہ ہوتا ہے سورة الفرقان میں آتا ہے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا لہذا ہم میں سے کون ہے جو ان آیات کو جھٹلا سکتا ہو یا وہ کہے کہ تقدیر وقتیر کچھ نہیں ہوتی آج کل ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے وہ کہتا ہے تقدیر کچھ نہیں ہوتی ہوتا وہ یہ جو انسان خود کرتا ہے آپ کی تقدیر آپ کے اپنے ہاتھ میں ایسا نہیں ہے اللہ نے ہر چیز پیدا کی پھر اس کی تقدیر مقرر کی تقدیر قدر سے قدر کا مطلب کیا تھا اندازہ کرنا یہ کتنی بڑی ہوگی کتنی چھوٹی ہوگی کیا اس کی ایج ہوگی کیا کرے گی کیا فائدہ دے گی کیا نقصان دے گی یہ سب اس کا مقرر کردہ ہے تقدیر پر ایمان کے چار ارکان ہوتے ہیں یہ چار مراتب ہوتے ہیں پہلا مرتبہ اللہ کے علم پر ایمان لانا کہ اللہ تعالی علم رکھتا ہے دوسرا اس بات پر ایمان لانا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس نے لوہ محفوظ میں لکھ دیا ہے یعنی اللہ کا علم یہ لکھا ہوا ہے تیسرا اللہ کی مشیعت اور ارادے پر ایمان لانا جو اس کی قدرت کاملہ کے مطابق نافذ ہونے والا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالی کا ارادہ ہے اور اس کا ارادہ پورا ہوتا ہے چوتھا اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اس تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں تو ہمارا اس بات پر ٹھو سیمان ہے کہ اللہ سبحانو تعالی اپنے ازلی ازلی سے مطلب یہ کہ بگننگ سے علم کے بنا پر ہر چیز کو جانتا ہے جو کچھ ہو چکی جو ہو رہی ہے جو آئندہ ہونے والی ہے